بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے کالا ہے میرے عزیز دوستو کاشتکار بھائیو اسلام علیکم اور سب کو میری طرف سے بہت بہت پیار آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گھندم کی فصل کے بارے میں ماشاءاللہ سے گھندم کی فصل اب پک کر تیار ہو چکی ہے اور کٹائی کے مراحل کے تقریبا تقریبا قریب پہنچ چکی ہے تو یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں دلکش وریٹیب کاسٹ کی گئی ہے اس کا جو ہم وزٹ کرنے آیا ہوں اور اس میں یہ خادوں کی شیڈول کیا ہے اس نے کیا چیز استعمال کی ہے انہوں نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور کیسے کیسے یہ فصل جو ہے کیسے مراحل سے گزری ہے وہ بھی آپ سے بتاؤں گا انہوں نے کپاس کی چھڑیوں کو روٹا ویٹر کی مدد سے زمین بوس کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے چھٹا دیکھ کر جو ہے بجائی کر دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ڈی اپی اس میں استعمال نہیں کی اس میں صرف انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کین گوارا جو ہے گوارا خاد استعمال کی ہے یوریا خاد استعمال کی ہے اور گین گوارا استعمال کی ہے اور چار پانی لگائے ہیں اس کو اور ایک دو بوری جو ہے وہ کین گوارا کی اور ساتھ انہوں نے جو استعمال کیا ہے وہ سلفر استعمال کیا ہے سلفر جو ہے آپ کو پتا ہے زمین کی پی ایچ زمین کا بخار کو کم کر دیتا ہے اور بہت ہی ضروری ہوتا ہے جڑوں کو جو ہے وہ نیچے تک جانے میں جڑوں کو نیچے زمین کو نرم کر دیتا ہے اور جڑ جو ہے پوری خوراک لیتی ہے زمین سے پھر تو اس طرح سے یہ فصل تیار ہو چکی یہ پکر تیار ہے تقریباً اب اب یہ کٹائی ہوگی اس کے نکالنے کے بعد اس کی ایوریج کی آتی ہے وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا